سب ساتھی ایک دوسرے سے مل مل کے خوش ہو رہے تھے ہر تھوڑی دیر میں فضاء میں کہہ کہہ بکھر جاتے تھے یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ سب کے دل چڑیوں جیسے نرم تھے آجز میں ساج اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بے زر لوگ تھے سب اپنی اپنی کہانیاں دوسرے سے شیئر کر رہے تھے دنیا میں کئی لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے فلاں کیسا فلاں کہاں ہیں میں نے بھی آسفہ آنٹی نہیں آسفہ سے پوچھا آپ کی اس کی بہن کا کیا بنا جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکال کے لے آتی تھی دین میں کبھی کچھ کرتی ہیں کبھی کچھ کرتی ہیں وہ بولی ہاں وہ جو بدات سے باز نہیں آتی تھی میں نے کہاں وہ ہی مجھے یاد ہے ایک بار تو میں نے ان کو منع کیا تو مجھ سے لڑنے کھڑی ہو گئی کہ ہم تو باپ دادا کے وقت سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اب تم نیائی دین لے کے کھڑی ہو گئی ہو میں نے لاکھ سمجھایا بھی کہ یہ دین میں اضافہ ہے ایسی کوئی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی صحابہ نے نہیں کی تو آپ کیوں کر رہی ہیں مگر وہ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی وہ یہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتی تھی کہ لوہ ہمارے بزرگ کیا غلط کرتے تھے آسفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا ہاں وہ ایسی تھی میں نے اس کو کم نہیں سمجھایا مگر وہ مانتی نہیں تھی یہاں حشر کے میدان میں جب ہم سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوہ سر کا پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ محروم رہ گئی اس وقت اتنی پیاس تھی اور وہاں تو گرمی بھی کس قدر شدید تھی میں نے اس کو دیکھا وہ حجوم کو چیرتی بھی آگے بڑھی کہ مجھے پہلے دے دیں مجھے پہلے دے دیں مگر فرشتوں کی سیکیورٹی فوس نے اس کو پیچھے دھکیل دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتی اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کیوں ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے آنے دو یہ میری امت ہی ہے تب سیکیورٹی پر معمور فرشتوں نے کہا آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نہیں باتیں ایجاد کرتی تھی یہ بدعات میں پڑی ہوئی تھی تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے موں موڑ لیا یہ وہاں پہ چیخت ہی رہ گئی کہ میں تو امت ہی ہوں میں تو امت ہی ہوں مجھے تو بڑی شدید پیاس لگی ہوئی ہے میں تو بڑے نکی کے کام کی ہیں مگر فرشتوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کو پیچھے کر دیا اس کے بعد خدا جانے اس کا کیا حساب کتاب ہوا مگر وہاں تو اس کی حالت اچھی نہیں تھی وہ مزلزل کہتی جا رہی تھی کہ میں اچھے کام کرتی تھی میں نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں مگر افسوس کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ اچھائی یا نیکی وہ ہی ہوتی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مہر لگی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو جس کو اپروف کیا ہو خود سے کسی کام کو ہم نیکی کا کام ڈیکلیئر نہیں کر سکتے پھر آسفہ کہنے لگی اصل میں جب دین کا علم نہ ہو تو انسان اسی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے پھر جو کوئی بتا دیتا ہے انسان ویسے ہی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور یہ اکھیلی تو نہیں تھی وہاں پہ تو بے شمار لوگ تھے اس کی طرح کے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مو موڑ لیا تھا اور فرما دیا ان کو دور کرتو مجھ سے تھب تو یہ سب لوگ اتنے دکھی ہوئے اتنا افسوس کرنے لگے میں نے کہا سمجھ نہیں آتی انہیں ساری سنتوں کو چھوڑ کے لوگوں کو بدات میں کیا مزہ آتا ہے وہ بولیں بس شیطان نے کسی طرح تو برباد کرنا ہی تھا نا ان کو ارے گڑیا تم یہاں بیٹھی ہو السلام علیکم نیلی کی پیاری سے آواز میرے کانوں میں پڑی دیکھا تو انتہائی حسین لڑکی ہے ایک خوبصورت سا بچہ گود میں لیے کھڑی ہے میں نے سلام کا جواب دیا اور کچھ حیرت اور خوشی کے ملے جلے ججبات سے کوچھا نیلی یہ بچہ کون ہے دنیا میں تو نیلی کی کوئی اولاد نہیں تھی میں اس کو کالیج سے جانتی تھی تیرے سامنے شادی ہوئی مختلف جگہوں سے اس نے علاج بھی کر آیا مگر اولاد سے محروم ہوئی مجھے یاد ہے جب بھی ملتی تھی کہتی تھی بس دعا کرو اللہ تعالی مجھے اولاد دے دے مگر رب کو نہیں تھا منظور اس کی گود میں اتنا پیارا بچہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ ہستے ہوئے کہنے لگی یہ میرا ہی بچہ ہے تمہیں تو پتا ہے مجھے بچوں کا کتنا شوق تھا یہاں آئی تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو اولاد کی خواہش ہے جو دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوئی مجھے تو بچہ چاہیے میں نے حیرت سے کہا پھر وہ بولی بس پھر کیا اسی وقت مجھے حمل ٹھہر گیا تھوڑی دیر میں بغیر کسی تقریر کے بچہ پیدا ہو گیا اور مجھے یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑوں وہ اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی تھی واقعی وہ بچہ تھا ہی ایسا کہ اس کو دیکھ کے کس کو نہ پیار ہے اور نیلی تو کب سے تڑپ رہی تھی اولاد کے لیے میں نے کہا تم تو اچھی رہ گئی وہ بولی کیا مطلب میں نے کہا دیکھو تمہارے صبر کا تمہیں کتنا اچھا بدلہ یہاں پہ مل گیا اولاد بھی مل گئی اور وہ ایسی جگہ پہ ملی کہ نہ تو تمہیں کوئی مستقبل کا خدشہ نہ کوئی خوف نہ اس کے بگڑ جانے کا کوئی ڈر نہ اس کی نافرمانی سے عذیت نہ اس کے پالنے کی مشکت وہ ہنس دی یوں لگتا تھا اس کو تو واقعی جنت مل گئی میں نے کہا اور بتاؤ تمہاری امی کیسی ہے اس کی امی کے تو کیا ہی کہنے تھی میں نے ان جیسی عورت نہیں دیکھی تھی اس قدر لوگوں کی مدد کرتی تھی یعنی اپنا نیدہ رام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں کے لئے بھاگتی پھرتی تھی ان کو اگر پتا چل جاتا کہ فلان کا کوئی کام بھسا ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے بس معلوم ہونے کی دیر ہوتی تھی وہ تو ایسے کرتی تھی جیسے دوسرے کا کام نہیں ان کا اپنا ہے میں نے ایسی عورت نہیں کبھی دیکھی اتنی بھاگ دوڑ کرتی تھی اور بے لاؤس ہو کے اور تب تک چین سے نہیں بیٹھتی تھی جب تک دوسرے کا کام نہ کروا دیتی میرے اپنے سامنے ہزاروں میں سالیں تھی میری صفائی والے کے شوہر کی نوکری کا مسئلہ تھا یہ خود اس کو لے کر بھاگتی پھریں ہمسائے میں ایک آنٹی بیبا ہو گئی تھی ان کے شوہر کی پینشن کے مسائل تھے ان کو حل کرانے کے لیے کاغذات لے کر دفتروں میں خوار ہوتی پھریں ایک دفعہ ہمارے ڈرائیور کا بچہ بیمار ہو گئے خود گاڑی لے کر آگئے کہ اس کو گاڑی میں ڈالو میں لے کر جاؤں گی ہسپتا میرے زمانے کے لوگوں میں تو ایسی بہت ہی کم کوئی مثال نہیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ جو بس دوسروں کے لیے بنے ایسے لوگ کہاں تھے انہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا تھا کہ غریب ہے یا امیر ہے سب کی ہیلپ کے لیے ایک ٹاؤن پر کھڑے ہو جاتی تھی نیلی کہنے لگی امی کی تو نہ پوچھو کیا ان کو پروٹوکول ملا ہے میزان میں ان کی نیکیاں اتنی بھاری تو نہیں اور ان سب لوگ جن کی وہ مدد کرتی تھی وہ ان سے کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کریں آپ کی نیکیاں کم ہو گئیں تو ہم آپ کے لیے شفاعت کریں گے سفارش کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کی کتنی خدمت کی ہے اگر اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کا تو حساب کتاب بھی پردے میں ہوا کسی کو پتہ نہیں ان سے کیا پوچھا گیا ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جب وہ حساب کتاب سے نکلیں تو خوشی سے چلاتی بھی کہہ رہی تھی ہاں امو قرآو کتاب ہیا لو 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 لوگوں دیکھو میری کتاب لوگوں دیکھو میری کتاب یہ دیکھو میرا عمال ناما امی جیسے لوگوں کی نشانیاں تو دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں جس کو دیکھو ان کو دعائیں دیتا تھا جس کو دیکھو ان کی تعریف کرتا تھا ہمارے ادگرد جتنے ہم سائے رشتے دار سب کے ساتھ کسی نہ کسی وقت میں انہوں نے کوئی نہ کوئی بھلائی کی تھی کسی کو پکڑ کے اس کی بچی کو سلائی سکھا رہی ہیں کسی کے بچے کو نصیحت کر رہی ہیں کسی کے گھر میں گروسری ڈاپ کر رہی ہیں کسی کو رائیڈ دے رہی ہیں بلکہ کئی دفعہ تو رشتے دار کہتے تھے تمہاری امی نے کیا دنیا بھر کر ٹھیکہ لے رکھا ہے کیوں پاگل ہوئے پھرتی ہیں کیوں اتنی بھاگتی دوڑتی رہتی ہیں لوگوں کے پیچھے لوگ تو ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں اگر امی کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی میں دیکھ رہی تھی جب لوگ پل سے رات پر اس قدر پریشان تھے اور ان کے قدم پھسل رہے تھے تو میری امی آرام سے اس پی سے گزر رہی تھی میں نے سوچا کون نہیں جانتا تھا کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں ہم سب کو پتا تھا مگر اس کے باوجود ہم میں سے تو بہت کم ہی کوئی ان نیکیوں کو سمیٹنے کے لئے آگے بڑھا نیلی کی امی ان چند میں سے ایک تھی ہم اچھی طرح جانتے تھے دنیا میں کہ یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں پھر بھی ہم پرواہ نہیں کرتے تھے ہاں ہم سب کی خواہش ضرور تھی کہ ہمیں جنت مل جائے ارے گڑیا یہ تو بتاؤ رضا بھائی تمہارے جو دوسرے شوہر تھے کافی سخت مزاج تھی جو انہوں نے تمہیں سداتا کے رکھا ہوا تھا تو اس کا تمہیں کیا بدلہ ملا میں نے کہا وہ سبر جو میں نے اپنے شوہر کی باتوں اور عذیتوں پر کیا تھا وہ ہی تو میرے کام آگیا ایسے ہی تو نہیں میرے جنت مل گئی یہ سبر والوں کے لیے ہی تو ہے وہ کہنا لگی صحیح کہتی ہو میرے جیسی کے لیے اولاد سے محرومی پر سبر کسی کے لیے اپنے پیارے کی جدائی پر سبر کسی کے لیے بیماری پر سبر کسی کے لیے سخت حالات پر سبر کسی کے لیے اولاد کی طرف سے سبر کسی کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے سبر ہر کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سبر کے امتحان آئے تھے وانوے اور انہ در اس کے بعد کسی نے تو سبر کر کے عجر پا لیا اور کوئی بے سبری کر کے عجر کو گواں پیٹھا دنیا میں اس وقت سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ سبر کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے تاکہ ہمارے جنت کے راستے کو ہموار کر دے آسان کر دے تاکہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اسی لیے تو بے سبری کر کے ہم اپنا راستہ ہی کھو دیتے تھے اور کبھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے تھے کبھی گلے شکوے کرتے تھے کبھی یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا کبھی واویلہ کرتے تھے کبھی مایوس ہو جاتے تھے وہاں چار دن کے سبر اسے جنت جیسا گھر مل سکتا تھا مگر کتنے ہی تھے جو بے سبری کر کے سارا جر گواہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے بھلائی کے موقع کو گواہ دیا میں نے کہا ہاں نیلی ٹھیک کہتے ہو مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ علم ہو تب ہی تو انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جب علم ہی نہ ہو پتہ ہی نہیں سبر کیا ہے سبر پہ مجھے ملے گا کیا تو انسان کہاں سبر کرتا ہے ہم دونوں نے ایک بار پھر علم کی دولت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں یہ سمجھ دی تھی شعور دیا تھا اور اس علم کی بدولت ہی ہم سبر کر پائے تھے ہم نے بہت شکر کیا اس نے ہمارے عامال کی ایسی قدردانی کی کہ ہمیں جنت جیسی صدا بہار جگہ پر لابس آیا ہم سے ہر دکھ اور غم کو دور کر دیا ہمیں کسی مرحلے پر تنہا نہیں چھوڑا حشر کے میدان میں بھی جب سرب گرمی میں سب لوگ اتنا تڑپ رہے تھے اور دور دور تک کئی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت اس نے ہمارے لیے عرش کا سایہ کر دیا تھا میں نے کہا نیلی میں نے تمہیں عرش تلے کھڑے دیکھا تھا اور تمہارے ساتھ رضا بھائی بھی تھے تمہارے شوہر تو تمہیں یہ سایہ کیوں ملا وہ بولی تم میرے شوہر کو تو جانتی ہو ان کو تو اس لیے ملا تھا کہ وہ مسجد کے دیوانی تھے ان کی دور تو بس مسجد توق ہوتی تھی ان کا تو دل جیسے مسجد میں اٹکا ہی رہتا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اپنے عرش کا سایہ دیا اور مجھے چھپا کے صدقہ کرنے پر ملا تھا میرا کسی کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا میں کہاں دے رہی ہوں کس کو دے رہی ہوں میں نے اس کے گال کو پکڑ کے پیار سے کھینجتے ہوئے کہا ہاں تم تو بیٹی بھی کس کی ہو تمہاری امہ بھی ایسی اور تم بھی وہ ہنس کے بولی اور اب یہ بتاؤ تمہیں کس بات پر ملا تھا میں نے کہا میں دنیا میں جب بھی اکیلی ہوتی تھی نا تو بہت سوچا کرتی تھی کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں کبھی اپنی گناہوں کو یاد کرتی تھی اور میری آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگتے تھے اکثر ایسا تحجد کے وقت ہوتا تھا جب میں تحجد پڑتی اور اس کے بعد خود کو تصور کرتی کہ ایک دن اسی طرح اندھیرہ ہوگا اور میں کبر میں پھڑیوں گی اور قیامت کے دن کے اندھیروں کا سوچتی تھی تو میری آنکھیں بہ جاتی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی کہ اس نے میرے حقیر سے آنسوں کی اتنی قدردانی کی کہ جس وقت میں شدید گرمی میں جل رہی تھی ہشر کے میدان میں تو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ دے دیا کہ گرمی کا حساس ہی ختم ہو گیا آسفہ کب سے ہماری باتیں آموشی سے سنے جا رہی تھی اب لگتا ہم سے رہا نہیں گیا بولی مجھ سے نہیں پوچھو گی مجھے میرے رب نے سایہ کیوں دیا اپنے عظیم عرش کا ہم نے کہا کیوں نہیں آپ بھی بتائیے کہنے لگیں اپنے دین کے ساتھیوں سے مسلمانوں سے محبت کرنے کی بجا سے یہ محبت صرف اللہ کی خاطر تھی کیونکہ یہ اللہ کا نام لینے والے اس کے سوا کوئی اور بجا نہیں تھی کوئی لالچ نہیں تھا کوئی رشداری نہیں تھی کوئی اور تعلق نہیں تھا بس میرے لئے اتنا ہی کافی ہوا کرتا تھا کہ یہ میرے رب کے ماننے والے یہ میرے دین کے ساتھی ہیں ان سے جو بے لوس محبت تھی تم سب سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے مجھے عرش کا سایہ ملا وہ ابھی باتیں کر ہی نہیں تھی کہ ہمارے میرے خادم ترہ ترہ کے کھانے خوبصورت تشت میں سجائے گئے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں اس سے چلو گئے یہاں کے کھانے کبھی ختم نہ ہونے والے تھے ان کی لذت سے کوئی سہر نہیں ہو سکتا تھا کبھی جی بھرتا ہی نہیں تھا ایسا مزہ کی کون اس کا انکار کر سکتا تھا اتنے سارے ساتھی جمع تھے پھر بھی کھانے میں کمی کا خوف نہیں تھا یہ فکر نہیں تھی کہ کھانا تھنڈا ہو جائے گا نہ یہ مسئلہ تھا کہ اتنی کسرت سے کھانا ہونے کی وجہ سے کہیں کوئلٹی خراب نہ ہو جائے لذت میں کمی نہ آ جائے اور نہ ہی یہ فکر تھی کہ تنہی سب کو پسند آئے گا بھی نہیں یا نہیں میں انہی خدشات میں رہتی تھی جب بھی دنیا میں کوئی دعوت کرتی تھی مگر یہاں تو ایسا کوئی بھی خدشہ نہیں میں بے فکر ہو کے بیٹھی ہوئی تھی نہ مہمانوں کے جانے کے بعد کچھ سنبھالنے کی ٹینشن تھی خود بھی ایسا ہی انجوائی کر رہی تھی جیسے دوسرے مہمان کر رہے تھے ورنہ دنیا میں تو سارا وقت مہمانوں کوئی پوچھتی رہتی تھی اور جب سب چلے جاتے تھے تب میرے کھانے کی باری آتی تھی مگر یہاں میں سب کے ساتھ کھا پی رہی تھی اور میرے خادم اتنے سلیکے سے سب کچھ منیج کر رہے تھے کہ مجھے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی دنیا میں تو نوکروں کے ساتھ میں اپنا سر کھپا دیتی تھی پھر بھی کام میری مرضی کا نہیں ہو پاتا تھا اور یہ تو اتنی ایفیشنٹلی کام کر رہے تھے جیسے ان کی زندگی کا مقصدی یہ ہو اور پروفیشنل ایسے تھے جیسے کسی نے ان کو عرصہ دراز سے ٹرین کیا یونیفورم ایسے پہنے ہوئے تھے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے کہ کیا یہ خادم ہے چیروں پر کام کی وجہ سے نہ کوئی ناغواری نہ کوئی تھکن خوشی خوشی اپنا کام کرتے پھر رہے تھے اسی لئے ان سے کام لیتے وقت بھی دل تنگ نہیں ہو رہا تھا ورنہ دنیا پہ تو کوئی ناغواری سے چڑھ کے کوئی میرا کام کرتا تو میں اسے کام ہی لینا نہیں چاہتی تھی میرا موڑی خراب ہو جاتا تھا جس جنت کے خادم بھی اتنے خوبصورت اور دل کو خوش کر دینے والے ہوں تو واقعی اس جنت کی باقی نعمتوں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا مہمان ایک کر کے رخصت ہونے لگے جتنی دیر بھی سب نے باتیں کی ہر بات میں خیر ہی تھی کسی بات میں شو آف نہیں تھی کسی نے خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے شیخیاں نہیں ماری کسی نے دنز کے تیر نہیں برسائے کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوا بعض ساتھی اوپر کے درجوں سے نیچے اتر کے آئے تھے میری دعوت اٹینڈ کرنے مگر کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ ان کو کیوں اوپر کے درجے مل گئے اور انہوں نے بھی کسی کو ٹانٹ نہیں کیا کہ تم تو دنیا میں بڑا بدھی پھرتی تھی اب تم نیچے کے درجے میں ہو ایسی کوئی بات جو دوسرے کو ناغوار گزرے کسی کے موں سے نہیں نکلی نہ ہی کسی نے کسی کی برائی کی کہ دیکھو وہ کیسی لگ رہی ہے نہ کسی نے کسی کا مزاق اڑایا کوئی لغو بات تو یہاں پہ تھی ہی نہیں جو جس چیز کا مالک تھا وہ اسی پر راضی تھا جس کو جو مل گیا وہ اسی میں خوش تھا کوئی دوسرے کی چیز کو لنچائی بھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا کسی نے دوسرے کو ہرٹ نہیں کیا سب ایک دوسرے سے خوش ہوکے ملے میں سوچ رہی تھی جنت کی مجلسیں میں کتنی حسین ہیں جیسے یہاں کے رہنے والوں کے دل صاف اور حسین ہیں اسی طرح یہ مجلسیں بھی ہیں ورنہ دنیا میں تو اتنے بڑے سکیل پہ اگر کوئی پارٹی ہوتی تو کئی دن تک گو سپس کا سلسلہ ہی چلتا رہتا واقعی جنت میں کسی بدزوبان بد اخلاق کی گنجائش ہی نہیں ہے اس قدر پاکیزہ محول والی جگہ ہے کہ یہاں پر وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو پاکیزہ اخلاق والے ہیں پاکیزہ اور حسین کردار والے ہیں یہ ریکوائرمنٹ یہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی سٹیزنشیپ حاصل کرنے کے لیے واقعی صحیح ریکوائرمنٹ رکھی ہے اس جگہ کے مطابق ہے یہاں کوئی ایسا انسان نہیں آسکتا جو اس محول کو پلوٹ کر دے جو یہاں پر مسفٹ ہو ہاں ہمارے درمیان نوک چھوک بھی تھی ہنسی مزاک بھی تھا کہکے بھی تھی گپ شب بھی ہوئی مگر سب پاکیزہ کوئی بھاری دل کے ساتھ یہاں سے نہیں جا رہا میں ایک ایک میمان کے پاس جا کے ان سے گھنٹوں باتیں کرتی رہے اپنی استاد کے پاس بیٹھ کے ان کی میٹھی باتیں سنتی رہے نہ مجھے کوئی جلتی تھی نہ ان کو پتہ نہیں اس میں کتنا عرصہ گزر گیا ہر ساتھی کی ایک کہانی تھی ہر ایک کے پاس بتانے کو کچھ نہ کچھ ضرور تھا کسی کو بھی دوسرے سے کوئی شر کا اندیشہ نہیں تھا اسی لئے ہر کوئی کھل کے باتیں کرا تھا کسی کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ میرا امپریشن خراب ہو جائے گا نہ یہ تھا مسئلہ کہ میری باتیں باہر نکل جائیں گے میرے راز کھل جائیں گے میمانوں کے رخصت ہونے سے پہلے ہماری استاذہ نے ایک اعلان کیا پیاری بہنوں آپ میں سے کون کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ فاطمہ مریم بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی امہات اور صحابیات سے ملنا چاہتا ہے سب اس قدر ایکسائٹڈ ہو گئے سب نے ایک زبان سے کہا میں میں یہ تمہاری آئیڈیا ہوا کرتی تھی دنیا میں ان سے کون نہیں ملنا چاہے گا وہ کہنے لگیں اچھا پھر ہم کل ان کی زیارت کے لئے چلیں گے اور اس کے بعد ہمیں اور بھی تو وی آئی پی سے ملنا ہے یہ ذہن میں آیا اور کون ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہ بولی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے صحابہ سے اور کس سے میں سوچ رہی تھی اور کس سے ملنا ہے کہہ رہی ہے یہ وہ کہنے لگیں دوسرے بھی تو بہت سارے امبیاء ہیں جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے تھے اور بہت سارے ہیں جن کے قصے قرآن میں نہیں تھے ان سے بھی تو ملاقات کریں گے ہم سب بہت خوش ہو گئے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ان سے ملیں گے اتنے بڑے لوگوں سے ہم ان سے بات بھی کر سکیں گے اور صحابہ سے میں تو فوراں سوچنے لگی میں ان سے کیا کیا پوچھوں گی آپ کا ایک ایک لمحہ کیسا گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں امی آئیشہ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں مجھے کتنا مزہ آئے گا نا باکہ یہ جنت ہے یہاں تو وہ سب کچھ مل رہا ہے اس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے تھے دنیا میں میں نے قریب میں کھڑے فری سے کہا میں سوچتی ہوں بی بی آسیا کیسی لگتی ہوں گی نا آخر ملکہ تھی اس وقت کے بادشاہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کیسی ہوگی ان کے بیٹیاں کیسی ہوں گے ان کے بچے کیسے ہوں گے سوچ سوچ کہ میرا دل خوش ہو رہا تھا اس کے بعد مہمان آہستہ آہستہ روخصت ہونے لگے اور میں مسلسل مسکر آ رہی تھی شاید کوئی اس وقت مجھے دیکھ لیتا تو سوچتا یہ کیوں مسکر آئے جا رہی ہیں کوئی بات بھی نہیں اور مجھے یہ خوشی تھی کہ ہم نے کل کتنے پیارے لوگوں سے ملنا ہے میں ٹہلتے ٹہلتے اپنے باگ کی طرف آگئی کہ ایک اعلان کرنے والے کی آواز کان میں پڑی اے جنتیوں اے جنتیوں بہت ساری آوازیں آئیں لبائک یہ میرے رب کریم کی آواز تھی اس نے ہم جنتیوں کو پکارا تھا میرے موزے میں بے اختیار نکلا لبائک میرے رب لبائک میں حاضر میں حاضر میں تیری اطاعت میں حاضر ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں میرے رحمان رب نے پھر ہم سے ایک سوال کیا تم سب راضی ہو اس سوال کرنے پر میرے آنسوں ٹپ ٹپ گرنے لگے ہر طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں اے ہمارے رب ہم راضی ہم راضی اور مجھ سے تو بھولا بھی نہیں جارا تھا میں نے آہستہ سے کہا ہے میرے رب پھر کیسے نہ راضی ہوں تو نے تو مجھے سب کچھ عطا کر دیا وہ سب کچھ جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا میں راضی میں کیسے راضی نہ ہوں مجھے اور کیا چاہیے پھر میرے کریم رب نے فرمایا اب میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ عطا کروں کئی آوازیں آئیں اس سے بہتر بھلا کیا چیز ہو سکتی میں بھی سوچ میں بڑھ گئی اب اور کیا رہ گیا سب کچھ تو مل گیا میری تو وہ عوقات بھی نہیں جتنا کچھ میرے رب نے مجھے دے دیا پھر آواز آئی میں تمہیں اب اپنی رضا سے نواز رہوں آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا یہ بات سننی تھی کہ میرے آنسو ایسے بہنے لگے کہ تھمنے کا نام لیں جاتے تھے یہ تو وہ عرضوں تھی جس کی تڑپ لیے زندگی میں کتنی راتیں اور کتنے دن روئی تھی کتنی دفعہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تھے اور یہ ہی مانگا کرتی تھی ایسے لگا ساری زندگی میں نے اسی ایک بات کو سننے کے لئے تو گزار دی کہ میرا رب راضی ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے ہر کام اسی لئے کیا میرا رب راضی ہو جائے زندگی میں اتنا در لگتا تھا کہ پتہ نہیں رب راضی بھی ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہیں میں کسی کام سے اپنی کسی غلطی سے اس کو ناراض نہ کر بیٹھو اسی لئے یہ وہ خوشی تھی کہ ہر دوسری خوشی کے اوپر یہ خوشی ہاوی تھی غالب تھی میں تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اس ایک بات کو سننے کے لئے تڑپی تھی جیسے میرے کانوں کو اسی چیز کا تو انتظار تھا اب رب نے یہ فرما دیا کہ میں راضی ہو گیا تم نے جتنا بھی کر لیا کم کیا یا زیادہ تم سے جو کمیاں کو تاہیاں رہ گئیں تم نے جو بھی گناہ کر دیے مگر اب حتمی بات یہی تھی کہ وہ راضی ہو گیا پھرے تو سارے جسم میں ایسے لگنا تک خوشی کی لہہ دوڑ گئی ہے اتنا تو میں اپنے بچوں سے مل کے بھی خوش نہیں ہوئی تھی اتنا تو میں جنت کی نیمتیں پا کے بھی خوش نہیں ہوئی تھی جتنا مجھے اس اعلان نے خوش کر دیا پھر اس رب نے دوبارہ پوچھا تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کتنا مہربان کتنا رحم کرنے والا ہم پر جو ہم سے یہ پوچھ رہا ہم جیسے ناقدروں سے اس نے ہماری کتنی قدر دانی کی مجھے باقی اونچے درجے والوں کا تو نہیں پتا مگر میں تو کسی کابل نہیں تھی میری جیسی ادنا سی چیز اور رب پوچھے کچھ اور چاہیے دنیا میں ہوتی تو شاید یہ سن کے میں تڑپ کر ہی مر جاتی کہ یہ جہانوں کا رب میرے جیسے ذرے سے بھی کم تر چیز سے پوچھ رہے ہیں میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا تو نے ہمیں جنت عطا کر دی تو نے ہمیں آگ سے نجات دے دی اور ہمیں کیا چاہیے ایک اعلان کرنے والے نے پھر کہا چلو اب جمع ہو جاؤ اس میدان میں جہاں بے تمہیں تمہارے رب کا دیدار ملے گا یہ اعلان سن کے ایسی خوشی ہوئی کے لگ رہا تھا دل پھٹ جائے گا اس رب کو دیکھنے کی تو کتنی تمنا تھی جس کو دیکھنے کے لئے موسیٰ نے تور پہ درخواست کی تھی کہ اے رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو فرمایا تھا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اور صرف پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے اس رب کو دیکھنے جانا ہے ہم نے کہ جس کی ایک مخلوق جبرائیل علیہ السلام کہ بھی تاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لا سکے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے وہ رب اپنا دیدار کرائے گا ہم جنت ہی اس کو دیکھ سکیں گے یہ منظر کیسا ہوگا مجھے تو ایسی خوشی تھی کہ لگتا تھا ساری جنت کی نیمتیں ایک طرف وہ بھی کم تر لگ رہی تھی رب کے دیدار کے مقابلے میں کہ ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنے رب کے چہرے کو دیکھنے کی لذت حاصل ہو جائے میں خیالوں میں کھو گئی میں اس کو دیکھوں بھی تو مجھے کیسا لگے گا میں تو پلک جپک نہ ہی بھول جاؤں گی مجھے تو ہوش ہی نہیں رہے گا کشی سے میں دیوانی ہوئی چاہ رہی تھی کہ یہ دن آ گیا جب اس کا دیدار ملے گا اس کے بعد کیا ہوا زبان بیان نہیں کر سکتی جو میں نے دیکھا اور کوئی قلم یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ لکھے جو میں نے محسوس کیا یہاں تک ہماری یہ سیریز مکمل ہوئی میں سپیچ لیس ہوں انجھے نہیں پتہ میں آگے کیا بولے بس یہی کہہ سکتی ہے ہمیں بھی ان کو خوش نصیبوں میں کرنا جن کو تو اپنا دیدار کر رہے جس کی آگے ہر نیمت حل کی ہو جائے ہمیں اس قابل نہیں دل جاتے ہیں واپس نہ مڑ کے آئیں وہاں سے اور یہ ابھی کہانی ہے تب بھی یہ حال ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو دل جاتے ہیں واپس نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا فرمایا کہ جب کسی مومن نے اپنے لئے نیکی آخرت کے لئے بھیجی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے جانے کے بعد کبھی ہی واپس آنے کی آرزوں نہیں کرتا وہاں سیاں سے چلا جاتا ہے کبھی نہیں آنا چاہتا آپ کے کوئی پیارے جو دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کے لئے بہت تڑکتے ہوں گے لیکن اگر ان کے لئے وہاں پہ نیکی تھی انہوں نے آگے بھیجی رہی تھی وہ کبھی دنیا میں نہیں آنا چاہے گی کون آنا چاہے گا خود بتائیں کہ وہاں کی باتیں کیسی پیاری وہاں کے مقام کیسے حسین وہاں الیین کا مقام جس کو مل جائے وہاں بھی جس کے لئے جنت کی طرف کی صرف کھڑکی بھی کھل جائے اس کی تو کتنے مزے آگئے اس کو دنیا میں آکے کیا کرنا اللہ تعالیہ اس یہ دعا ہے کہ اسی ہی اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں اس کو ہمارے جنت میں جانے کی شوق کو بڑھانے والا بنا دیں اس سے ہم وہ سبق لے سکیں کہ پھر جنت کی خاطر ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں اور جنت کی خاطر ہم ہر گناہ سے بچنے کے لئے طاقت پالیں کہ ہمیں نیکیوں میں دڑھاتے اور گناہوں کے لئے رکاوٹ بن جائیں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ تمام باتیں جو آپ کو اس سیریز میں بتائی گئیں ہیں ان کے قرآن سے اور حدیث سے ریفرنسز موجود ہیں قرآن پاک میں تیسویں پارے میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں سورہ رحمان، سورہ انسان اسی طرح حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جیسے جو میں نے شراب کی تفاصیل بتائی ہیں تصنیم کی، راہِ قل مختوم کی اور پھر جو خادم جس طرح کے ہوں گے اسی طرح انسان کے جنت میں جو درجات ہیں جو آپ کو کھیتی کی بات بتائی تھی جو گھوڑے اڑنے والے گھوڑے کی بات بتائی تھی جو بالا خانوں کا بتایا جو خیمے موتی کے بنے میں جو محل، جو لباس، زیورات کے بارے میں آپ لوگوں کو اس سیریز میں بتایا گیا اسی طرح جو کھانے، پینے، جو برتن وغیرہ جو تخت، مسہری ہیں یہ سب ڈیٹیلز حدیث میں موجود ہیں کیسے ماں، باپ اوپر کے درجے میں ہوں گے تو اپنے بچوں کو اوپر کے درجے میں لے جا سکیں گے اور بچے اوپر ہوں گے تو وہ والدین کو ترقیق دلا سکیں گے اب یہ سب بھی حدیث سے اور قرآن سے پتا چلتا ہے اوپر والوں کی محلوں کو دور تاروں کی طرح دیکھیں گے نیچے سے جو باغوں کی ڈیٹیلز بتائیں جو درختوں کی بتائیں ہیں جو چشموں اور نہروں کی بتائیں ہیں اور جن کی نیکیاں کم ہو گئیں ان کے ساتھ کیا ہوا اسی طرح یہ جو اولاد کی بتائی ہے جس کو یہ سب اسی طرح حدیث میں موجود ہیں اور جن کی نیکیاں برابر ہو جائیں گے اور عرفات میں ہوں گے وہ وہاں پہ کیسے ہوں گے ان کے کیا حالات ہوں گے یہ بھی قرآن پاپ موجود ہیں جنت کے دروازے کیسے ہوں گے پلسیرات کیسا ہوگا کتنا مشکل ہوگا اور جنت تک پہنچنے کے مرحلیں کیسے ہوں گے یہ جو سب قبر ہوا ہے یہ سب حدیث میں موجود ہیں میں سے کوئی بات نہیں ہے اپنی طرح سے نہیں کہی سوائے اس کے جو جذبات تھے کہ کیا انسان کے جذبات ہوں گے وہ خود کو وہاں رکھ کے سوچا کہ اگر میں وہاں پہ ہوں تو کیسا ہوگا تو اس کے علاوہ جتنی ڈیٹیلز ہیں وہاں کی وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے اور چونکہ اس کے بعد میں کچھ بھی اور نہیں لکھ سکتی تھی اس لئے بس یہیں تک ختم کر دیا کیسے لکھ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو میں کیسے بیان کر سکتی کہ تو جو انسان وہاں پہنچے کہ کوئی جان سکے گا جہاں اور جمعہ بزار کی بھی جو بات کی تھی اور وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کا حسن دوبالہ ہو جائے گا مردوں کا وہ بھی حدیثیں ہمیں ملتا تو سب چیزوں کے ریفرنس موجود ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمالے